سندھ میں نئے سائن کی آمد سے بھی حالات بدستور ویسے ہی ہیں خیرپور میں گلز پرامری سکول عملہ نہ ہونے کی وجہ سے گدوں کی آمازگاہ بن چکا ہے سندھ میں وزرعالہ کی تبدیلی کے باوجود حالات جونکتوں ہیں سہت اور صفائی سمیت مختلف شعب زبون حالی کا شکار ہے مختلف محکموں کی حالت انتہا یبتر ہے محکمہ تعلیم کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے کہیں سکول کی امارت خاصتہ حالی کا شکار ہے تو کہیں تدریسی عملہ ہی موجود نہیں ہے ایسی ہی کچھ صورتحال ہے خیرپور کی تحصیل پیر جو گوٹ کے گلز پرامری سکول کی سندھ میں وزرعالہ کی تبدیلی کے باوجود حالات جونکتوں ہیں سہت اور صفائی سمیت مختلف شعب زبون حالی کا شکار ہے محکمہ تعلیم کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں کہیں سکول کی امارت خاصتہ حالی کا شکار ہے تو کہیں تدریسی عملہ ہی موجود نہیں ایسی ہی کچھ صورتحال خیرپور کی تحصیل پیر جو گوٹ کے گلز پرامری سکول کی ہے جو کئی سال سے بن پڑا ہے سندر بن چکے سکول اور اسادزہ کے نا ہونے سے سینکڑوں طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے ویران سکول گدھوں کی آماج کا بن چکا ہے ریکارڈ کے مطابق سکول میں دو اسادزہ اور دو چپڑا سی تائینات ہیں جو گھر بیٹھ کر تنفاہیں لے رہے ہیں سالب علموں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی حالت ازار بہتر بنا کر ان کے لیے تعلیم کا حصول ممکن بنایا جائے